اگر آپ کا بھی یوٹیوپر چینل ہے اور آپ اپنی ویڈیو کو ایڈیٹنگ کے ذریعے بورنگ سے انٹرسنگ منانا چاہتے ہیں اور وہ بھی موبائل سے کیپکٹ میں ایڈٹ کر کے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی سیکرٹ ویڈیو ایڈیٹنگ ٹپس کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا سب سے پہلے ہم کی فریم کو سیکھیں گے پھر اس کے بعد یہ چھوٹی سی ویڈیو کلپ کو ایڈٹ کریں گے اور یہ بیگرونڈ کیسے بناتے ہیں اور بھی بہت کچھ اور جو بھی میٹیریل میں یوز کروں گا آپ کو اس کا لنکھ ڈسکرپشن میں مل جائے گا خبردار ویڈیو کو چھوڑ تو ڈسکرپشن میں مت جانا آڈیس ریٹینشن کم کو رواؤ گی کہ آہاں مت جانا میرے پیارے سبسکرائبر تو چلیں آج کسی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ اپنے ویڈیو کو ریسائز کیسے کر سکتے ہو یعنی جہاں پر آپ ٹچ کریں وہاں پر سکرین بڑی ہو جائے اور کہیں چھوٹی ہو جائے تو چلیں سبسکرائے یہ سیکھتے ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا فرض کریں یہ میرے پاس ویڈیو کلیپ ہے جو کہ میں نے گوگل پر جا کر سرچ کیا ہے مسٹر ایڈلیسٹ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں میں نے اپنے چللل کا نام مسٹر ایڈلیسٹ بولائے وہاں پر جا گئی یہ زوم اوٹ ہو یعنی سکرین تھوڑی سی بڑی ہو جائے اس کے لئے ہم کی فریم کے یوز کرتے ہیں یہ جو آپ کو اوپر دکھائی دے رہا ہے دوڑ دوڑ اسے کی فریم کہتے ہیں ہم اسی کا یوز کرنے والے ہیں اگر میں ایک کی فریم دوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری کلیپ ویسی کی ویسی ہی رہے گی لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ سکرین تھوڑی سی زوم اوٹ ہو اگر میں اس کی فریم کے ساتھ ہی ایک اور کی فریم لگا دوں گا تو یہ ہماری کلیپ کو ایک طرح سے ٹریک کر لے گا یعنی اس کی پوزیشن کو نوٹ کر لے گا اگر میں پہلے کی فریم کو چھوڑ کر دوسری کی فریم پر جاؤں گا تو یہاں پر جانے کے بعد میں اپنی سکرین کو تھوڑا سا بڑھا کروں گا تو یہ اس کی پوزیشن کو نوٹ کر لیتا ہے آپ جیسے بھی سیٹ کریں گے یہ نوٹ کر لے گا اب میں یہ آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں آپ نے یہ دیکھا کہ کیسے لاسٹ کی فریم پر آتے ہی یہ زوم اٹ ہو گیا اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ یہ کچھ دیر سکرین پر رکھے اور پھر سے دوبارہ اپنی پوزیشن پر واپس آ جائے جہاں سے میں زوم اٹ کرنے والا ہوں اس کے سٹارڈ میں ایک کی فریم کلگا دوں گا پھر ایک اور کی فریم کلگا دوں گا اور پھر سے لاسٹ والے کی فریم پر جا کر اسے زوم اٹ کر دوں گا تو کوئی یوٹیوب اور انسٹاگرام ایکسپیرمنٹ کر کے دکھا رہا ہے تو کوئی تین سو پیسے ڈے شوڑ چیلنج کر کے دکھا رہا ہے آپ اسے کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں چلیں یہ سیکھتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کیپ کٹ کو اپن کر لینا ہے اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ کو پتا ہی ہوگر کیپ کٹ کو کیسے اپن کرنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو وی پیل لگا کر اسے اپن کر لینا پھر اس کے بعد آپ نے نیو پر جیکٹ پر کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ٹھوڑا سا اور آگے سکرے میں کٹ کرنا ہے کچھ اس طرح سے ا اڈجسٹ کر لینا پھر اس کے بعد آپ نے ا پی ا اڈجی کو اپن کر دینا ہے اور اسے تھوڑا سا چھوٹا کر دینا ہے اور یہاں پر لا کے رکھ دینا ہے اب ہم اس میں اینیمیشن دیں گے اس کے لئے آپ نے ایں اینیمیشن پر کٹ کرنا ہے اور یہاں سے سکرول کر کے ادھر آنا ہے اور یہاں پر سپن آف ون کو سلیکٹ کر دینا ہے اور اس کی جو انیمیشن ہے اسے تھری سیکنڈ پر رکھ دینا ہے اور پھر ڈن پر کلک کر دینا ہے اب میں نے جہاں پر یوٹیوب بولا ہے وہاں پر اسے رکھ دینا ہے اب ہمارا جو فالتو پارٹ ہے اسے سپلیٹ کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے ڈیلیٹ پر کلک کر دینا ہے کیونکہ اب ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہم نیکس بیکگرونڈ کو ایڈ کریں گے پھر اسے ایڈ اوورلے پر کلک کریں گے اور ویڈیو کو سلیکٹ کر لیں گے میرے پاس یہ بیکگرونڈ پڑا ہوا ہے اسے ہی ایڈ کر لیتا ہوں اب ہم اسے اٹھا کر یوٹیوب کے ساتھ لگا دیں گے تاکہ درمیان میں کوئی بھی فالتو پار نہ بچے اب ہم اس کے سٹارٹ میں آ جائیں گے پھر اس کے بعد بیک جائیں گے اس کے بعد آپ نے ٹیکس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد ایڈ ٹیکس پر کلک کریں گے اور میں یہاں پر ٹائپ کر کے 90 days short challenge لکھ لیتا ہوں آپ اپنے coding سیٹ کر لینا ہے آپ کو نیچے different fonts مل جائیں گے آپ ان کو use کر سکتے ہو میں یہاں سے کوئی بھی select کر لیتا ہوں جو کہ میں already use کرتا ہوں پھر آپ نے style پر جانا ہے اور اس کا style change کر دینا ہے پھر اس کے بعد animation پر جانا ہے اور یہاں سے type writer کو select کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے back جانا ہے overlay پر کلک کرنا ہے اور اس کے starting میں آ کر add overlay پر کلک کر دینا ہے اب آپ نے fire frame کو select کر کے open کر لینا ہے جو کہ آپ وہ description میں مل جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے play کر کے اسے open کرنا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ frame کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں سے یہ start ہو رہا ہے وہاں پر split کرنا ہے اور جو آگے کفالتو part ایسے delete کر دینا ہے اب ہم اس کا background remove کریں گے اس کے لئے آپ نے اس پر click کرنا ہے اور supplies پر click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے scroll کر کے آنا ہے اور lighten کو select کر لینا ہے ہمارا جو background ہے وہ remove ہو جائے گا اب آپ نے پھر اس کے start میں آ جانا ہے اور اپنی picture وہ add کرنا ہے پھر سے add over پر click کریں گے میں یہاں سے thumbnail کو open کر لیتا ہوں اب آپ نے اسے تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گا کہ یہ picture ہے جو یہ frame کے اوپر دکھائی دے رہی ہے اسے back میں لے جانے کے لئے آپ نے scroll کر کے آنا ہے اور layer پر click کر دینا ہے اور پھر یہاں سے سے third number پر click کر دینا ہے یہ اس کے back میں چلی جائے گی اب آپ نے اپنے coding سے adjust کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے frame پر click کرنا ہے اور یہاں پر animation پر click کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے scroll کر کے آنا ہے اور side left والی animation کو select کر لینا ہے animation speed ایسے two second پر رکھ دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنی picture پر click کرنا ہے پھر سے animation میں جا کر اسے والی animation کو select کر لینا ہے اور اس کی speed بھی two second پر رکھ دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری animation کچھ اس طرح سے پر ہاں تو کوئی youtube پر 90 days short چیلنج کر کے دکھا رہا ہے اور اب میں نے یہاں پر challenge کر کے دکھا رہا ہوں بولا ہے میں وہاں پر آ جاؤں گا اور اپنی image پر click کر کے یہاں پر ایک key frame دے دوں گا اس کے بعد ٹھیک اس کے اوپر frame پر بھی ایک key frame دے دوں گا پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا اور یہاں پر بھی ایک key frame لگا دوں گا اور پھر ٹھیک اس کے اوپر frame پر بھی ایک key frame لگا دوں گا اب آپ نے end والے key frame پر آ جانا ہے اور frame کو کچھ اس طرح سے نیچے لے آنا ہے پھر آپ نے image پر click کرنا ہے اور اسے بھی نیچے لے آنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے back پر جانا ہے ٹیکس پر click کرنا ہے جہاں ہمارا challenge complete ہوتا ہے اسے یہاں سے کچھ اس طرح سے set کر لینا ہے اور اب ہم نے جو animation بنائی ہے وہ اس طرح ہاں کیوں کوئی youtube اور 90 days short challenge کر کے دکھا رہا ہے تو اب ہم اس کے آگے کا part remove کریں گے آکے ہم اگلی clip کو add کر سکیں اب آپ نے جہاں پر last key firm لگایا ہے آپ نے وہاں پر آ جانا ہے اور پھر اس کے بعد split پر click کر دینا ہے اسی طرح آپ نے اپنی image کو split کر لینا ہے اور جو ان دونوں کے آگے کفال تو part ہے اسے delete کر دینا ہے اب آپ نے پھر سے add overlay پر click کرنا ہے اور اپنی دوسری picture کو add کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے add overlay پر جانا ہے اور اپنے دوسرے والے frame کو add کر لینا ہے اس کے بعد پھر سے frame پر click کرنا ہے آپ نے supplies پر جانا ہے اور یہاں سے Latin کو select کر لینا ہے اور اسی طرح جہاں سے frame شروع ہو رہا ہے وہاں پر آ جانا ہے اور سپلیٹ کر لینا ہے اور آگے کفال تو پر ڈیلیٹ کر دینا ہے اور اب آپ نے اپنی پکچر کو اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنی فوٹو کو سٹارٹ میں آ جانا ہے اور اس فریم کو بھی اس کے سٹارٹ پر رکھ دینا ہے اب آپ نے اپنی فوٹو پر کلیک کرنا ہے اور اینیمیشن پر کلیک کر دینا ہے اور پھر سے آپ نے سکرول کر کے آنا ہے اور یہاں سے سلائٹ رائٹ والی اینیمیشن کو سلیٹ کر لینا ہے then اس کی سپیڈ کو بھی 2 سیکنڈ پر رکھ دینا ہے پھر اس کے بعد اپنے فریم پر کلک کرنا ہے اور اسی سٹیپ کو ریپیٹ کرنا ہے اب آپ نے اپنی فوٹو اور فریم کو اڈجیسٹ کر لینا ہے میں نے یہاں اس پارٹ کے دوران تو کوئی بولا تھا اس لیے میں ایسے تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں اور اب ہمارے پاس جو درمیان والا خالی پارٹ ہے وہاں پر ہم ٹیکس ایڈ کریں گے اس کے لیے میں ٹیکس پر جاؤں گا ایڈ ٹیکس پر کلک کر کے تو لکھ لوں گا میرے خیال سے اب یہ بورنگ لگ رہا ہے اسے اینیمیشن دینے کے لیے آپ نے اینیمیشن پر آ جانا ہے اور یہاں سے سکرول کر کے نیچے آنا ہے اور اس والی اینیمیشن کو جوز کر لینا ہے اور اس کی سپیڈ کو بھی آپ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں میرے خیال سے اب یہ ٹھیک ہے اب میں یہاں سے پھر سے ٹیکس کو ایڈ کروں گا جو کہ میں نے بولا ہے یوٹیوب اور اسٹرگرام ایکسپریمٹ پھر اس کے بعد اپنے اینیمیشن پر آ جانا ہے اور سیکنڈ والی اینیمیشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ اپنے ایک وڈنگ چیک کر لینا ہے اب آپ نے اپنی وائس کو سننا ہے اور جو ٹیکس کے آگئے کفالتو پارٹ ہے اسے دریڈ کر دینا ہے یہ کرنے کے بعد اپنے پھر اسے اوولے پر کلک کرنا ہے اب ہم نے اس میں اینیمیشن دے دیئے اب ہم اسے سکرین سے اوٹ کریں گے اس کے لئے آپ نے جہاں پر اینڈ کیا ہے وہاں پر آپ نے سب سے پہلے فریم پر کلک کرنا ہے اور اسے سپلیٹ کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور اسی طرح اپنی فوٹو کو بھی پھر اس کے بعد آپ نے فریم پر کلک کرنا ہے اور اس کے اینڈ میں ایک کی فریم کو ایڈ کر دینا ہے اور اسی طرح آپ نے فوٹو کی اینڈ میں بھی ایک کی فریم کو ایڈ کر دینا ہے پھر اس کے بعد سکرول کر کے تھوڑا سا پیچھے کرنا ہے اور یہاں پر بھی ایک کی فریم کو ایڈ کر دینا ہے پر آجانا ہے اور یہاں پر ایڈ تیکس پر کلک کر کے تو لکھ لینا ہے میں یہ آپ کو اپنے کوڑنگ بتا رہا ہوں آپ کو کچھ اور ہوگا اور پھر اسی طرح ایسے میں animation کو بھی ایڈ کر دینا ہے یہ کپلیٹ کرنے کے بعد اپنے ایڈ آورے پر کلک کرنا ہے اور اپنی نیکسٹ فوٹو کو اوپن کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ایڈ آورے پر جانا ہے اور کوئی فریم کو اوپن کر لینا ہے سیم وہی پروسیس آپ نے دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے بس یہاں پر ان دونوں سے لیدہ یہاں پر اپنے کوڈنگ کوئی بھی اینیمیشن دے دینا ہماری ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے اور امیزنگ بنانے کے لیے یہاں پر سانڈ ایفیکٹ ایڈ کریں گے یہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اب ویڈیو دیکھ کر اپنے کوڈنگ اسے سیٹ کر لینا میں آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا یہ سب کرنے کے بعد جو ہماری کلیپ پر ریڈی ہو جائے گی آپ کو ایک بار پھر سے پلے کر کے دکھا دیتا ہوں تھا تو کوئی یوٹیپ پر نائٹی دے شورٹ چیلنج کر کے دکھا رہا ہے کوئی یوٹیپ اور انسٹاگرام ایکسپیرمنٹ کر کے دکھا رہا ہے تو کوئی تین سو پیسر دے شورٹ چیلنج کر کے دکھا رہا ہے اب آپ اس طرح کا بیگرونڈ کیسے بنا سکتے ہیں جو کہ آپ اپنی ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بہت ہی کول لگتا ہے تو چلے ایسے بنانا سیکھتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کیاپ کٹ کو اپن کرنا ہے اور نیو پروجیکٹ پر کلک کرنا ہے اور اس والی پی این جی کو سلیکٹ کر لینا ہے یہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اب آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کی لیند کو بڑا کر دینا ہے اسے 5 یا 6 سیکنڈ پر رکھ دینا ہے اب آپ نے بیک آ جانا ہے رسپیکٹ ریشو پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے یوٹیوب کے لیے 16x9 ریشو سلیکٹ کر لینا ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گا کہ یہ بیک گروڈ ہماری سکرین سے تھوڑا سو چھوٹا دکھائی دیے رہے اب آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور تھوڑا بڑا کر کے رجیسٹ کر لینا ہے لائک کچھ اس طرح سے اب آپ نے اپنی کلپ کے سٹارڈ میں ایک ای فریم دینا ہے اور پھر کچھ اس طرح سے اس سے نیچے لے آنا ہے اب اس کے بعد آپ نے کلپ کے اینڈ میں آ جانا ہے اور لاس میں بھی آپ نے ایک ای فریم دے دینا ہے اور اسے کچھ اس طرح سے اوپر لے جانا ہے اسے آپ نے اینڈ تک لے جانا ہے جہاں تک یہ ختم ہو جائے اب ہمارا جو بیگرونڈ بنے گا وہ اس طرح سے ہوگا سو اب آپ ایرو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے موو کر سکتے ہیں یہ سیکھتے ہیں اب میرے پاس ایک ویڈیو کلپ ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں جاں میں ایکسپلین کر رہا ہوں وہاں پر ایک ایرو بھی میرے ساتھ ساتھ موو ہو اور یہاں سے اس ایرو والی پی اینجو کو سیلٹ کر کے اوپن کرلوں گا اب آپ اسے جس طرح مرضی چاہیں یوز کر سکتے ہیں میں یہ ویڈیو کلپ آپ کو پلے کر کے دکھا دوں کہ اس میں کوئی انمیشن نہیں ہے اب اسے موو کرنے کے لیے ہم کی فریم کا یوز کرنے والے ہیں اگر آپ سٹارٹ میں کی فریم لگائیں گے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سو موو تو ہو لیکن کچھ تے رکے اس کے لیے میں یہ سٹیف فولو کروں گا دیکھیں جب بھی آپ نے سٹارٹ میں کی فریم کو لگانا ہے اس کے بعد آپ اگلہ کی فریم لگائیں گے اور پھر اسے موو کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے اور کی فریم لگانا ہے اور جو ایرو ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑکھانی نہیں کرنے اب آپ نے ایک اور کی فریم لگانا ہے پھر اس کے بعد اسے موو کرنا ہے پھر آگے اور موو کرنے کے لیے ایک اور کی فرم لگانا ہے اور پھر سے آپ نے ایرو کو نہیں چھیڑنا اسی طرح آگے اس کے ساتھ یہ اور ایک کی فرم لگانا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے اوبجیکٹ کو موو کرنا ہے یہ سب کرنے کے بعد ہمارے جو فینل ریزرٹ ہوگا وہ ایسا ہوگا آپ کی فرم کے درمیان جتنا زیادہ دسٹانس رکھیں گے یہ اتنی دیر ہی رکے گا اس لیے آپ اس ٹیپ کو فولو کر سکتے ہیں اب آپ کس طرح سے اپنی ویڈیو کلیپ کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں چلو یہ سیکھتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کیپکٹ کو اوپن کر لینا ہے اور نیو پروجیکٹ پر کلک کر کے اپنے بیگرونڈ کو ایڈ کر لینا ہے اب آپ نے ایڈ اوگرلے پر کلک کرنا ہے اور آپ کے بعد جو ویڈیو کلیپ پڑی ہوگی آپ نے اسے ایڈ کر لینا ہے اب آپ نے اپنے بیگرونڈ کو وہاں تک لے جانا ہے جہاں تک آپ کی ویڈیو کلیپ انڈ ہو رہی ہے اگر آپ چاہے دیسے ڈبلیگیٹ بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے اپنی ویڈیو کلیپ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے سکرول کر کے آنا ہے اور اس ویڈیو کلیپ کو ڈبلیگیٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ویڈیو کلیپ کو پکڑ کر اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر لے آنا ہے اب آپ نے اپنی فرسٹ ویڈیو کلیپ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے سکرول کر کے آنا ہے اور یہاں پر آپ نے transform پر کلک کر دینا ہے اور پھر آپ نے crop پر کلک کرنا ہے اور اسے کچھ اس طرح سے adjust کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد اسے ok کر لینا ہے اور اس والی ویڈیو کلپ کو اٹھا کر ادھر لے آنا ہے اور اسے کچھ اس طرح سے بڑا کر لینا ہے اب پھر آپ نے دوسری والی clip پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے crop پر کلک کرنا ہے اور اسے بھی کچھ اس طرح سے adjust کر لینا ہے آپ کو جیسے ٹھیک لگے آپ ویسے سیٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے دن پر کلک کر دینا ہے اب آپ اسے بھی اپنے کوڈنگ سیٹ کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگے سو یہ آپ اس طرح سے اپنے ویڈیو کلپ کو دو پارڈ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سو یہ تھے کچھ ویڈیو ڈیٹنگ تکنیک جو کہ میں نے آپ کو بتا دیئے مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس لئے ایک لائک تو کر دینا اگر آپ کو اس ویڈیو کو پارٹ ٹو چاہیے تو نیچے کمنٹ کر دینا اگر آپ چینل بنانے کی سوچ رہے ہیں اور آپ کو چینل نہیں بنانا آتا اور اس کی وہ امپورٹنٹ سیٹنگ نہیں پتا آپ کو جو کہ بڑے بڑے یوٹیو پر کرتے ہیں تو آپ اس والی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس میں پر اوپر گیڈ کیا ہوا ہے اگر آپ نے چینل بنایا ہوا ہے اور ابھی تک ان سیٹنگ آن نہیں کیا تو ابھی بھی آن کر سکتے ہو اس لئے جلدی سے جاؤ اور اس والی ویڈیو کو دیکھ سو بائے بائے اللہ حافظ